اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ بادشاہ کیسے بنا اس کے اندر ایک بہت امیزنگ سٹوری ہے وہ سٹوری آپ کو بھی کام آئے گی آپ کی بچوں کے لیے بھی کام آئے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ تھوٹھپل سٹوری ہے سٹوری کوئی یوں تھی کہ جب ٹیپو سلطان جب بچہ تھا تو اس کے پاس جب وہ کھیل لاتا تو وہ کھیل لاتا ہے تو وہ جب اس مکہ کھیل ملنے کیپٹن تھا جب اس مکہ ملنے کیانا ہے تو وہاں پہ کھانا مدادش بابا آیا اور بابا نے کہا کہ تم تو بڑے ہو کے وق پودنگ سٹوریinations تو ٹیپو سلطان نے کہا ہاں یہ دیکھا جائے گا بن جائیں گے تو دیکھا جائے گا انہی سنہوں میں بگا جائے گا بعد کال جائے گا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے امیزنیاinin پس ایک پاس چمچ پر کر دھیج í 거 اس کا جارہ تو بابا نے کہا کہ اگر تمہے وہ بڑے ہو جائے گا ہاں صحیح میں مسجد تامل کروا دوں گا تو کیا ہوا جب تیبو سلطان جو بڑا ہو گیا اور بادشاہ بن چکا تھا وہ بادشاہ بانا کیسے تھا کہ وہ ہیدر علی ان کے والدیں مہترم ان کی وجہ سے بادشاہ بن گیا تھا سلطان بڑا ہو گیا بادشاہ بن گیا تو اس کو بات یاد ہے کہ یار میں نے جو ہے وہ ایک بابا سے وہ کیا تھا وعدہ لیا تھا تو اب میں وہاں پہ مسجد بناوں گا تو جب وہ وہاں پہ جاتے تو دیکھتے آل لیڈی جو ہے نا وہاں پہ مزید بن چکی ہوتی ہے وہاں پہ مزید نہیں وہاں پہ آل لیڈی جو ہے نا ایک چیز یعنی کہ مندر اور مسافر خانہ بن چکا ہوتا ہے تو ٹیبو سلطان کیا کرتا ہے کہ جو مندر کے پوجاریوں سے مطلب ڈسکس کرتا ہے اور پوجاریوں کو ایک اچھی اور بہترین جگہ دیتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس سے بڑا عالی شان مندر بنواتا ہے اور اس ہی جگہ کے ٹھو پر جو ہے وہاں پہ مزید تعمیر کراتا ہے تو یہاں پہ جو پوائنٹ کی بات جو ہیں جو آپ کو بتانے والی جو پوائنٹ کی بات ہے وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وہ جو بابا تھا اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا اور میرے انیلیسیس کے مطابق وہ بابا جنہوں دنیا کا چھوڑو در ایک آدمی تھا یعنی کہ لمبی لمبی باتیں کرنے والا تھا تو وہ جو بابا جو تھا وہ لمبی لمبی چھوڑنے والا تھا یعنی کہ وہ خانہ بدوش تھا اس کے بعد گھر بکرہ تھا نہیں اب اس کو ایک آئیڈیا ہے اس نے کہا کہ میں تو مزید نہیں بنا سکتا اب میں کیا کروں کس طرح سے مزید بنا تو اس نے کیا کیا کہ کچھ بچوں کو کچھ بچوں کو پکڑا اور ان بچوں میں سے ان بچوں کو پکڑا کہ جو بچے لیٹ کر رہے تھے گیم کو لیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا آج لیٹ کریں بڑے ہو کہ یہ لوگ یہ لیٹ ضرور کریں گے تو بس اس نے کیا کیا اس بابا نے کیا کیا وہ جو تھوٹ تن اس کی بابا کے دماغ میں اس کو مزید بنا رہی ہے وہ تھوٹ جو انا اس نے بچے میں ٹرانسفر کر دی یعنی کہ ٹیبو سلطان میں ٹرانسفر کر دی اب ان کیس اس نے لفظ براتا ہے بادشاہ تو بھائی ضرور تھوڑی وہ سٹوک کا بادشاہ ہو سکتا ہے کپڑوں کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے میڈیکل کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ کسی بھی ایک فیلڈ کا اگر بادشاہ بن جائے گا تو وہ مزید تعمیر ضرور کروا دیا کیونکہ وہ بڑا ہو کے سوچے گا کہ بھائی بابا نے کہا تھا اور وہ بابا کی وشتوپوری ہو گئی تو یہاں پہ ایک میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ بھائی وہ جو تھوٹ تنہ اس نے جو نا وہ جو تھوٹ جو اس کے دماغ میں جو سوچ تھی جو بڑی سوچ تھی تیس سال کی چالیس سال کی پلیننگ تھی وہ اس نے جو نا اس بچے میں ٹرانسفر کر دی اور دیکھیں چند سالوں کے اندر ہی ٹیپو سلطان بادشاہ بنا اور اس نے جو ہے وہ کر دیا اور ضرورت ہو رہی وہ بابا جو ہے وہ صرف ٹیپو سلطان کو یہ وہ بولتا ہوگا یعنی کہ اس کو جو بھی راستے میں بچے ملتے ہوں گے جو کو گیم کو لیٹ کر رہے ہوں گا ان کو یہ وہ بول دیتا ہوگا تم تو بادشاہ بنا ہوں گے تم تو بادشاہ بن گیا تو اچھی بات ہے نہیں بنا تو کئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں بنا تو وہ خود ہی وہ بچے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ بھائی میرے اندر کیا کوتائی تھی کہ میں بادشاہ نہیں بن سکا میں عالی مقام نہیں حاصل کر سکا کیونکہ میرے پاس تو پریڈکشن کی گئی تھی یہی سوچ جو ہے وہ بابا نے ٹیپو سلطان میں دالنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن گیا اور اس نے مزید تامع کراتی تو یہی جو سوچ جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہی سوچ اسی thought process کو لے کے اسی سوچ کو لے کے ہم لوگ کراچی کے مختلف کچھے آبادیوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بچے ہمیں ملتے ہیں ان کو ہم لوگ یہی سوچ جو ان کا جو thought process جو ان کو سوچنے والا دماغ کے جو کے بند ہو چکا ہے انہوں نے اپنی چار دیواری کے علاوہ پوری دنیا دیکھی ہی نہیں ہے وہ پوری دنیا دکھانے کے لیے وہ پوری دنیا میں ان کا ویجن براڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور ان کو گھائٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی ہمارے اس میں حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایوری سنڈے ہم لوگ کچھے آبادی کی طرح وزیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری ٹیم کے وارنٹیس بننا چاہتے ہیں یا وہاں جا کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں صرف صرف سنڈے دو گھنٹے کے لیے تو آپ ہماری ٹیم یعنی تینکر سٹوک کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں میسیج کر دیں 0304 0304 200536 پہ بلڈ پاکستان لے کے میسیج کر سکتے ہیں واتس ایپ کے اوپر بہت شکریہ اللہ حافظ